بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں شال کے کچن میں ویلکم ہے آج شال کے کچن میں درہا یونیک سی راستی لے کے حاضر ہو گئی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے آج شال کے کچن میں ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو بوٹس تو بغیر ٹائم بیس کیے جلدی سے بڑھیں گے اپنی راستی کی جانے پوٹیٹو بوٹس بنانے کے لئے جناب یہاں پر میں نے چکن کے کیوبز کٹ کر کے ان کو میں نے واش کر لیا ہے اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون پیسا و حالو جنگی کا پاورڈر اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون لال میرچ پاورڈر جائے گا یا آپ پیپریکا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم گرم سالہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک چلا جائے گا ایک ٹی سپون اس میں چلی گالک ساوس چاہیے گا اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون سیاہ ساوس چاہیے گا اور اس میں ایک ٹی سپون بھر کے ہوativo وائٹ وینیگر چٹے رنگ کا جو سرکا ہوتا ہے وہ اپنے آیڈ کر دینا ہے سپائسز یہ سارے جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سیٹ کر لینے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہم آیڈ کریں گے ایک چوٹا سا جو کیچپ ہوتا ہے نا چلی گالک وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے برکل تھوڑی سی آپ نے کالی مرچ ایڈ کرنی ہے اور تھوڑی سی آپ نے لال دڑا مرچوکی ہے کٹی ہوئی لال مرچوکی ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس دیں گے مکس کرنے کے بعد ایک سے ڈیر ڈیوڈ سپون آپ نے بھر کے جو کان فلور ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کان فلور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ ساچی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے کم سے کم بھی آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے آہمی شہد آدیو اب ہم اپنی جو پوٹیٹو بوٹس ہیں وہ تیار کریں گے پوٹیٹو بوٹس بنانے کے لیے آلو کو اس طرح سے اس شیپ میں میں نے کٹ لیا ہے یہ دھیان رکھے گا کہ جو آلو ہے نا اس سائز کے آپ نے چکن کی جو بائٹس ہیں نا وہ ریڈی کرنی ہیں اور آلو جو ہے نا وہ اس طرح سے نہ بہت زیادہ پتلے ہوں اور نہ بہت زیادہ موٹے ہوں کہ اس طرح سے یہ بینڈ ہو سکیں یہ ناوکہ آپ بینڈ کریں اور وہ ٹوٹ جائیں اس شیپ میں ہم نے آلو کو کٹ کر کے اور اس کو ریڈی کر لینا ہے اب ہم اپنی پوٹیٹو بوٹس میں وہ ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ٹوتھ پکس لے لی ہیں اور اس کے لیوہ ہمارا میرینیٹڈ چکن بھی ریڈی ہے اب ہم میرینیٹڈ چکن کی جو بائٹس ہیں نا وہ ہم لیتے جائیں گے اور ایک ایک آلو میں اس طرح سے ہم رکھ کے اور ٹوٹھ پک کی مدد سے اس کو سیکیور کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری ایک بوٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں دوبارہ سے دکھیں میں نے آلو کا ایک سلائس لیا ہے اس کے بیچ میں میں نے مرینیٹڈ چکن کی جو بوٹی ہوتی ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے اور جو ٹوٹھ پک ہے نا وہ اس کے اندر میں انسائٹ کرتی جارہی ہوں اور ہماری جو بوٹ بائٹس ہیں نا وہ ریڈی ہوتی جارہی ہیں یہ سیم پرسیجر جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے ہم سارے آلو کی جو ہے اور چکن رکھتے ہوئے ہم بوٹس ریڈی کرتے جائیں گے میں نے یہاں پہ پین میں ڈیپ فرائے کرنے کے لئے آئل میں نے رکھ دیا ہے اور یہ گرم ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس میں اپنے جو بوٹس ہیں کشتیاں جو ہے نا آپ نے اس میں اپنے چھوڑتے جانا ہے اور یہ دھیان رکھنے آپ نے کہ جو فلیم ہے نیچے لو سے میڈیوم ہونی چاہیے زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم بیچ میں چکن کو ایڈ کیا ہے تو ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ نے کنٹرول کر لینا ہے اگر آپ زیادہ تیز فلیم رکھیں گے تو جو آلو ہیں وہ پہلے ہی آپ کے پک جائیں گے اندر جو چکن ہوگا وہ پھر کچھ رہا جائے گا آرام سے تسلی سے آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے گولڈن براؤن ہونے پہ اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ چکنیں جناب ہماری شاندار زبدست مذہ دار سی پوٹیٹو ووٹس ریڈی ہو چکی ہیں آدھی تو اس میں سے کھا بھی لیا ہے گولڈن براؤن ہونے پہ میں نے اس کو نکال لیا تھا یہ دیکھیں اگر آپ آنچ ہلکی کریں گے نا تو یہ دیکھیں ہمارے آلو بھی اچھے تھے کوک ہو چکی اور بیچ میں چکن بھی ہمارا کوک ہو چکا ہے بچوں کے لنچ کے لیے بہت اچھا آپشن ہے لنچ باکس میں رکھے دیں اس کے علاوہ ہائی ٹی ہے یا کہیں پہ آپ کو چائے کے ساتھ کوئی سرف کرنا ہے تو یہ ذرا ڈیفرنٹ سا اور یونیک سا آپشن ہے لی ریسپی لازمی آپ نے ٹرائے کرنی ہے پسند ہے تو لازمی بتائے گا چینل کو لائک کرتے کامنٹ کرتے شیئر کرتے سبسکرائب کرتے اپنی دعا میں یاد رکھے گا جلد ہی ملوں گی نیرہ سپی کے ساتھ ٹل دین بائی بائی اللہ حافظ